ہلو دوستو مرپدی بشاہ آتومیٹکا پرواہ کتاب سے آپ سبی کا سوگت تدھا امیند کرتا ہوں امید کہتے ہیں آپ نے پرانے ویڈیو دیکھ لی ہوں گے اب ہم نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر اپست ہیں اور آپ اس کو بھی انجوائے کرو گے ایک چیز اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بات نشے سمجھئے کہ اگر آپ لگتار محنت کر رہے ہیں تو آپ کو سفلتات جرور ملے گی اور دوسری چیز سے بات اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک جولائی اور پانچ جولائی کے بیچ میں ہمارے نیے بیش چالو ہونے جا رہے ہیں سیجل کا نیے بیش لگنے والا ہے سی ایچ ایسل کا نیے بیش چالو ہونے والا ہے ایمٹیس کا نیے بیش چالو ہونے والا ہے اور جیڈی کا نیے بیش چالو ہونے والا ہے ایک جولائی سے ہی پانچ جولائی اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ریشٹیشن ایک سے پانچ کے بیش میں کرا لیجئے پانچ تاریخ ہمارے کیا ہوگا پہلا بیش چالوں جائے اور ہم پیشلے ویڈیو کی بات کریں پیشلے ویڈیو میں لوگوں نے کور کیا تھا اس پرابلم اس پرابلم کے دو پارٹس میں لوگوں نے پڑھے اب ایوریس کا اس کے بعد ایوریس پڑھا اور ایوریس کا فرس پارٹ پڑھا تھا آج ہم ایوریس کے سیکنڈ پارٹ کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ جس بھی ایوریس کی تیاری کر رہے ہو تو آپ جرور دیکھو کہ اگر ہم ایوریس پڑھا رہے ہیں تو ایوریس پچھلے ایوریس میں جو پیپر آیا تھا اس میں ایوریس کے کتنے کوششن آ رہے ہیں کیا ایک کوششن آ رہے ہیں دو کوششن آ رہے ہیں تین کوششن آ رہے ہیں یا چار کوششن آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے چاہے جتنا بھی بڑا کوئی بھی پیپر ہو اس میں کہیں نہ کہیں ایوریس کوئی کوشن پوچھے جلو جا رہے ہیں کیون میری باتوں پر وشواص مد کیجئے پورا نا پیپر دیکھئے اور ایوریس کے کوشن دیکھئے اور جب آپ کو لگے کہ ایوریس کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو اس کوشن کو جم کے پریکٹس کیجئے اور اتنی پریکٹس کیجئے کہ آپ کا ایک نمبر اگر ایک کوشن آتا ہے تو ایک نمبر شکور ہو سکے اور دو کوشن آتے ہیں تو دو کوشن شکور ہو سکے اور یہ جلو دیکھئے اس ایوریز والے چپٹر کا اپیوگ ہم انکند کند چپٹر میں ان کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر دیپینڈ کوششن کون کون سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوششن ہماری کچھ اور طریقے سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں ایلیگیشن میں بہت ساری کوششن ہم اس کے اپیوگ کر سکتے ہیں اس پیڈن ٹائم میں اس کوششن کا کیا کر سکتے ہیں اپیوگ کر سکتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم یہ جرور کہیں گے کہ آپ بیٹھئے اور اس کوششن کو سرچ کیجئے دوسری چیز آپ میرے ساتھ جب پڑھ رہے ہوں تو اپنے ساتھ پین آف آپی جرور رکھئے جیسے ہم کوششن بول لے ہیں کوششن کو نوٹ کیجئے سوال پر نگے کوسس کیجئے اگر سوال نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کہ اس سے سلوشن دیکھئے جب آپ ایسے پڑھ رہے ہوں گے تب آپ لگا تار انکریز کر رہے ہوں گے اپنے نمبر کو بڑھا رہے ہوں گے اور ایک بات وسیس طور سے بتانا چاہ رہے ہیں فرق اس سے نہیں پڑھتا کہ آپ جب اگزام کسی بھی پرپیشن چالو کرتے ہو تو آپ کس پوجیشن میں وہ کتنا آتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق اس سے بات سے پڑھتا ہے کہ آپ جب پرپیشن چالو کرتے ہو پرپیشن کرنے کے بعد کتنا سیکھتے ہو اور کیول سیکھتے نہیں ہو تو اگر آپ جیرو پی ہیں تو آپ بیتر پوزیشن میں ہو اور اس کو کیا کہیں دیکھئے آپ کتنا سیکھ رہے ہو اور جو جو گلتیاں ہو اس پر کہاں کہاں صدار کر سکتے ہو اس کو دیکھئے چلیے اب ہم آ جاتے ہیں آگے ہم اپنی چیپٹرز کی بات کرتے ہیں ایوریس چیپٹر کی بات کرتے ہیں ایوریس چیپٹر کی اندرگرد ہم پہلا کوشن دیکھئے بات کر رہے ہیں پہلا کوشن دیکھئے آپ کی سکر میں لکھا ہوا ہے سنکھیاں ہیں ن برابر سترہ ہیں اور ان کا اوسط کتنا ہے 45 ہے سترہ سنکھیاں کا اوسط 45 ہے اور ان میں سے پراثم نو سنکھیاں اگر ہم لیں پراثم نو سنکھیاں کا اوسط 51 ہے پراثم نو سنکھیاں کا اوسط 51 ہے اور انتیم نو سنکھیاں کا اوسط 36 ہے انتیم نو سنکھیاں کا اوسط 36 ہے تو نوی سنکھیاں گیاد کچھئے ہم کو نائن ٹرمز گیاد کرنا ہے پہلے اب جیسے کوشن کو دیکھیں اگر ہم کرنا چاہیں تو مینور میکنس سے بھی ہم لوگ کر سکتے اس کو مٹیپلائی کریں تو یوگفل آ جائے گا تب بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم شورٹ ٹکس کا استعمال کر رہے ہیں کیسے کریں گے جا دیکھیں گا یہ ایوریس سترہ سنکھیاوں کا عوصد پیتالیس ہے اور نو سنکھیاوں کا عوصد کیا ہے اکیابن ہے تو یہ اس سے کتنا جادہ ہے تو اگر ہم جتنا جادہ ہے گھڑا دیں اگر پیتالیس میں چھ گھڑا دیں تو ہمارے کیا ہوگا یوگفل آسد کی برابر آ جائے گا کلیر اسی پرکار یہاں پہ سترہ سنکھیاوں کا عوصد پیتالیس ہے اور انتیم نو سنکھیاوں کا عوصد چھتیس ہے تو یہ پیتالیس ہے کتنا کم ہے نو تو یہاں پہ نو اگر اس کو چھتیس میں نو جوڑ دے پیتالیس آ جائے گا دیکھیں ایوریس برابر ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑیا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ مائنس کا چھے ہو یہ پلس نائن ہے تو اس کا ریزر دیکھیں تو پلس کا تین آتا ہے کس کا آئے گا پلس کا تین تو یہ جو تین جو دیفرنس ان میں آیا ہے یہ تین آیا ہے تین نو سنکھیا ہیں یہ بھی نو سنکھیا ہے تو تین کو نو باگ بڑا کر دے تین نوہ کیا ہوگا ستہائیس اگر چونکہ یہ سنکھیا ہے زیادہ آئی ہیں تو جو سنکھیا ہے اگر پلس کا سنکھیا آ رہا ہے یہ پلس کا سنکھیا ہے تو یہاں پہ مائنس کر دی جو مائنس کا سنکھیا ہے تو پلس کر دی ہے یہاں پہ مائنس کر دیں تو پندہ میں سے ساتھ گئے آٹھ بچے گا تین میں سے دو گئے ایک بچے گا تو یہ سنکھیا پوچھئے کہ نوی سنکھیا کون سے ہوگی تو یہ نوی سنکھیا کیونکہ یہ کومن سنکھیہ آگے تو نوی سنکھیہ کیا ہوگی یہ 18 کے برابر امید کرتے ہیں شورٹکس آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور آپ کو بہت اچھا اب ہمارے پاس یہ دوسرا کوشن ہے دوسرا کوشن کر رہے ہیں ایک کلاس کے چوبیس ودھیاتیوں اور سکھچک تو چوبیس ودھیاتیوں اور سکھچک لے لیں تو کتنے لوگوں گئے پچیس لوگوں گئے پچیس لوگوں کی عوصت آئیو کتنی ہیں سولہ باس ہے تو یہاں پہ ایمیلس کی بات کریں تو پچیس لوگوں کی عوصت آئیو سولہ باس ہے اب کہہ رہا ہے یہ سکھک کو الگ کر دیا جائے تو سیس اگر سکھک کو الگ کر لیں گے تو کتنے بچیں گے چوبیس کے اول ودھیاتی بچیں گے اور عوصت کیا ہوتا ہے ایک کم ہو جاتا ہے تو سولہ کی جگہ کیا ہوتا ہے پندرہ ہو جاتا ہے یہ بات کریں تو اب پوچھا ہے تو عوصت ایک کم ہو جاتا ہے چوبیس ودھیاتیوں چوبیس اور ایک کیا ہوگا پچیس چوبیس ودھیاتیوں سکھک کی عوصت آئیو کیا ہے سولہ باس ہے جب سکھک کو الگ کر دیا جاتا ہے سو سیس ودھیاتیوں کی عوصت ملی کیا ہو جاتا ہے پندرہ باس ہو جاتا ہے دیکھیں ہم نے آپ سے کبھی بتایا تھا کہ اگر سنکھیا ایک بڑھے یا ایورنسی ایک بڑھے تو ان کوشنوں کو اورل لگا سکتے ہیں جیسے ان کو دیکھتے ہیں کیسے کوشن کی بات کریں گے اور کوشن کو دیکھتے ہیں پہلے ہم میانویل طریقے سے کریں پھر اس کو شورٹ کٹ طریقے سے سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر ان کا یوگفل نکال لیں پچیس لوگوں کی عوصت ملو سولہ ہے تو ان کا یوگفل کیا ہوگا تو گناہ کر لیں سولہ بنچے اسی کے جیرو آرٹھ حاصل سولہ بنچے بتیس اور آرٹھ کیا ہوگا چالیس ہو جائے گا اسی پکار جب سکھک چلا گیا تو کتنے لوگ بچے چوبیس لوگ بچے عوصت آئیو پندرہ ہو گئی اس کو گناہ کریں تو لڑکوں کی عوصت عمر کا اس سے گناہ کریں گے تو یوگفل آ جائے گا پندرہ چاہ کو ساٹھ چھے حاصل پندرہ دنیا تیس ہو چھے تین سو ساٹھ ہو گیا حضرت سکھک کی عمر چاہیے تو سکھک کی عمر کو ہم کیا نکالیں یہاں پہ سکھک سمیت بچوں کی عمر اور کیول بچوں کی عمر کا انتہ نکال دیں تو سکھک کی عمر کیا ہو جائے گی چالیس ورس آ جائے گی ورس بات سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس کوشن کی بات کریں جب ایک کوشن سمجھ میں آ گیا اب یہاں پہ میں اس سے بولا تھا کہ یہ کوشن مینول طریقہ ہے لیکن جب کبھی سنکھیا میں ایک کی کمی یا ایک کی وردی ہو اور ایوریس میں ایک کی کمی یا وردی ہو تو سکھک کی عیو نکالنا ہو تو ہمارا یہ چیز ایسے کر دیتے ہیں ان میں جیسے ہی ایسے جوڑیں گے پچیس میں پندہ جوڑیں گے تو عمر کیا ہو جائے گی چیلیس ورس آ جائے گی امید کرتے ہیں یہ شارٹکٹ آپ کو شارٹکس سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس کو پیو کریں گے اب اس کا گھڑن کرنے والا میتھرڈ کو آپ کیا کریں گے ایوریٹ کرتے جائیں گے اور شارٹکس کو اپناتے جائیں گے اب آ جاتے ہیں ہم نکس کوشن تھیل کے لفت اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ نمبر کوشن تھرڈ نمبر کوشن کراف آتے ہیں تھرڈ نمبر کوشن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اے کے انگریزی تثہ اتھیاز وشیوں کے عوصت انگ پچپن ہے اے کے انگریزی اے کے انگریزی یہ انگریزی ہے اور یہ اتھیاس ہے اتھیاس کے انگوں کا عوصت کتنا ہے پچپن ہے چونکہ دو وشے ہیں تو عوصت کو اگر ہم دو سے گناہ کر دیں گے تو یوگ فل آ جائے گا تو پچپن دو نہیں کیا ہوگا ایک سو دس ہو جائے گا پچپن کا دو گناہ کیوں کیا دو وشے ہیں تو دو سے گناہ کیا تو یہ انگ کا تتہا کہہ رہا ہے یہ لی یہ لی انگریزی تثہ ویجیان کا عوصت انگریزی انگریزی تثہ ویجیان کا عوصت ویجیان کا عوصت کتنا ہے 65 ہے یہاں پہ بھی دو وشے ہیں تو پیسٹ کا دھگنا کر دیں تو کتنا ہوگا ایک سو تیس ہا جائے گا تو یہاں پہ ایک سو تیس آگئے تو پوچھا ہے اتھیاس تا ویڈیان کی انکومی کیا انتر ہے اگر انتر کے روپے پوچھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اگر دونوں چیز کو گھٹا دیں تو جیسے اس کو گھٹایں گے منس منس اور منس اس کو گھٹایا تو یہاں ہو جائے گا اتھیاس یہاں اتھیاس بچے گا یہ انگریزی انگریزی کیا ہو جائے کٹ جائے گی ابہ ویڈیان مائنس میں بچے گا اور ان دونوں میں انتر کی بات کریں تو 110 اور 130 میں جو انتر ہے وہ کس کا انتر ہے بیس کا چونکہ یہاں انتر پوچھا گیا ہے تو انتر کا مطلب پوچھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سائن ہم لگائیں یا نہ لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب ہے انتر ویڈیان جادہ ہے تو ویڈیان سے اتھیاز کو گھڑا تو اتھیاز جادہ ہے تو اتھیاز سے ویڈیان گھڑا یہ چونکہ مائنس کا بیس آئے گا تو ہم کو لگتا ہے کہ تو اس کا مطلب ویڈیان کے انکر جادہ ہے اور اتھیاز کے انکر کیا ہے کم ہے تو انتر پوچھا ہے اس نے ہم کو یہاں پہ سائن سے کوئی مطلب دیں گا ان کا انتر کی بات کریں 130 اور 110 میں کتنے انتر ہے بیس تو ویڈیان اتھیاز سے ویڈیان کے انکر کا انتر کتنا ہوگا بیس انکر ہوگا ہم بیس لگ دیں گے یہاں پہ سائن کا کوئی مہتر نہیں بچے گا امید کہتے ہی کہ کوشن سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا لگ رہا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ہم پھر سے کہیں گے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک کرنا مدھو اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں اور اگلے کوشن چاہتے ہیں نمبر کوشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اب ہمارا نیکس کوشن آگیا کوشن میں چار کہہ رہا ہے کوشن میں چار کہہ رہا ہے چھے لگاتا ہے وسم سنخیہوں کا اوسط 48 چھے لگاتا ہے وسم سنخیہوں کا اوسط کیا ہے 48 ہے اور کہہ رہا ہے سب سے بڑی طرح سب سے چھوٹی سنخیہ کا انتر کتنا ہے ایک بات دھیان لکھے گا اس پر کوشن کو صول مت کیجئے اس کے پہلا والا کوشن بھی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر صول نہ کہتے ہیں تو بھی آسانی سے نکال سکتے تھے اور اس کوشن کو بھی صول مت کیجئے میت کیوں نہیں لگائیں کیونکہ یہاں پہ ان کو معلوم ہے کہ وسم سنخیہوں کے بیچ میں کتنے کا انتر ہوتا ہے دس کا انتر ہوتا ہے ایک دو کا انتر ہوتا ہے اگر وسم سنخیہ ہیں تو وسم سنخیہوں میں کتنے کا انتر ہوگا دو کا انتر ہوگا تو اگر یہاں پہ چھے لگاتا ہے وسم سنخیہ ہیں تو اگر ہمیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی سنخیہ بولیں تو ان کے بیچ کتنے انتر ہوگا تو ان دونوں کے بیچ کا جو انتر ہوگا آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی سنکھیاں ہیں چار اور یہاں سے پانچ آجاتے ہیں چار پcias کیا ہوگا چار سنکھیاں ہیں پاندوں نے کتنا ہوگا دس تو ان میں کتنا ہوگا بڑی اور ان سنکھیاں اور اس سنکھیاں میں دس کا انتر ہوگا اس پہ کوئی کلکلیشن یہاں سے اوپر پڑھنے سے کوئی بھی کلکلیشن لگانے کے ضرورت نہیں ہو کچھ بھی کرنے کی ضرورت سنیا رہی ہے اور اگر آپ لگانے ہی چاہتے ہو تو لگا لیجے کیسے لگائیں گے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر چھ سنکھیاں ہیں وسم سنکھیاں کا آسات 48 ہے سب سے بڑی طرح سب سے چھوٹی کا انتر نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے چھ سنکھیاں چھ سے اکم کرو تو کتنا وہ پانچ اور اس کا دو گناہ کر دو پاندونی کا دس تو سب سے چھوٹی اور بڑی سنکھیاں میں پاندونی دس دس کا انتر ہوگا یہ لگا لیا لیکن اگر میٹ لگانا ہی چاہتے ہو تو اب لگا سکتے ہو کہ اگر چھ لگاتا سنکھیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ لگاتا ہے وسم سنکھیاں ہیں تو وسم سنکھیاں ہوں کہ آسات کی بات کہتے ہو آسات جب بھی آئے گا تو میڈل میں آئے گا میڈل میں یہاں پہ اس نمبر پہ 48 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو نمبر ہوگا وہ اس سے ایک کم ہوگا یہ مطلب 47 ہوگا اور یہ اس سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا 49 ہو جائے گا آپ دیکھیں ان دونوں کے بیچ میں کتنی کی کی پیپنگ ہے دو کی کیپنگ ہے تو اب دیکھیں تو یہ نمبر 51 ہو جائے گا اور یہ کتنا ہوگا 53 سب میں دو کی کیپنگ ہوتی اس کی بات کریں تو 45 ہو جائے گا اور یہ 43 ہو جائے گا اب یہ سب سے چھوٹی سنکھیا ہے اور یہ سب سے بڑی سنکھیا ہے ان کے بیچ کے انتر کی بات کر رہا ہے 53 اور 43 میں انتر کر رہے ہیں 3 میں سے 3 کیا 0 5 میں 4 کیا 1 تو دیکھیں انتر کیا ہو رہا ہے 10 تو ہم کو ایک بکار کا کوشن یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میٹ میں پہنچ چلا رہا ہے کیوں پہنچ چلا رہا ہے جب ان کو معلوم ہے وسم سنکھیاں میں 2 کا انتر ہوتا ہے اور اس پر گیپنگ دیکھیں بڑی سنکھیاں اور چھوٹی سنکھیاں کے بیچ میں دیکھیں تو 5 سنکھیاں ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے ٹوٹل کو اگر ہم لاکھ آخری سنکھیاں کے ان کے لئے کریں تو 5 کو 2 گناہ کرتے پاندونی کیا ہوگا 10 10 ہو جائے گا تو ان میں بڑی سنکھیاں اور چھوٹی سنکھیاں میں 10 کا انتر ہوگا امید کہتے ہیں یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی ہم نیکس کوشن پر آ جاتے ہیں کوشن بر 6 کی طرف بھٹھتے ہیں اس کے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہیں گے بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک آپ کیول چینل دیکھ رہے ہیں اور پینو کاپی لے کے نہیں بیٹھے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بینیفیشل نہیں ہوگا ہم ویڈیو کی طریقے ہو جائے گا اور آپ ایسے ہی دیکھتے رہے گے اب ایک بات اور نشیست اور سمجھ ہوئے سفلتا آپ کا دروازہ کھٹ کھڑا آنے نہیں آنے والی ہے آپ کو خود سفلتا کے لئے کیا آگر نہ ہوگا دروازہ کھٹ کھڑا نہ ہوگا اور تب تک کھٹ کھٹا نہ ہوگا جب تک کی دوار کھڑنا چاہے اگر سفلتا چاہتے ہو اس سے لگاتا جو دیم بنائے ہیں سشکم بنائے ہیں اس کو فالو کرو اور اس کو آپ پوری تکیس سے ریزٹ ہو کے فالو کرو چلیے اب آ جاتے ہیں نیکس کوششن کی بات کر رہے ہیں نیکس کوششن دیکھتے ہیں کیسے سول کریں تو نیکس کوششن کہہ رہا ہے آٹھ وقتیوں کا اور صد وجن 1.5 کلوگرام بڑھ جاتا ہے اور کب بڑھ جاتا ہے جب پیسج کلوگرام بھاروالا پیسج کلوگرام بھاروالا ایک وقتی کی سطحن پر ایک نیک وقتی آ جاتا ہے تو نیک وقتی کا بھار جائیے کس کا وجن چاہیے نیک وقتی کا بھار جائیے بس ایک بات دھیان کرنا کہ ایک وقتی گیا ہے اور اس کی سطحن پر ایک وقتی آیا ہے تو وزن بڑھ گیا ہے وزن کتنا بڑھا ہے پہلے دیکھیں اگر وزن بڑھ گیا ہے عصد وزن بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیا وقتی ہے اس کا وزن 65 سے کیا ہوگا زیادہ کتنا زیادہ ہوگا یہ دھیان دیکھتی ہیں عصد کا مطلب ہوتا ہے 1.5 کلوگرام بڑھا رہا ہے اس کا مطلب ایک وقتی کا وزن 1.5 بڑھا رہا ہے اور یہاں پہ کتنے لوگ ہیں 8 وقتی ہیں 8 وقتی ہیں تو 8 وقتیوں میں کتنا وزن بڑھے گا تو 8 کو ہم 1.5 سے گناہ کر دیں تو اس کو جیسے گناہ کر دیں پندر ٹھیکیا ہوگا 120 ہو جائے گا ایک سنکھیا اور جسمل ہے تو جسمل لگا لیں تو 12 بڑھ جائے گا تو وزن بڑھا کتنا وزن بڑھا 12 بڑھا گیا اور ایک وقتی 65 کلوگرام کا چلا گیا اور اس کے اسطحان پر نیا وقتی آ رہا ہے تو نیا وقتی کا بہار کیا ہوگا تو آپ بتاؤ گے نیا وقتی کا بہار اگر ہم نکالیں تو نیا وقتی کا بہار کیا ہوگا 65 سے اگر عصد بڑھا رہا ہے تو 66 سے زیادہ ہوگا اور پوچھا جائے کتنا زیادہ ہوگا تو آپ نے بتایا کہ ایک وقتی کا وزن 1.5 بڑھا رہا ہے تو 8 وقتی کا کتنا زیادہ ہوگا 12 زیادہ ہوگا تو ہم 12 یہاں پر جوڑ دیں تو 12 جیسے جوڑیں گے تو 5 اور 2 کیا ہوگا 7 آئے گا 6 اور 1 جوڑیں کیا ہوگا 7 تو کیا ہوگا 77 کی زی وزن کیا ہو جائے گا بڑھ ہو جائے گا اور 9 وقتی کا وزن کیا ہوگا 77 کیسی ہوگا کلیر امید کریں سمجھ میں آگیا ہوگا پھر دیکھیں کتنا زیادہ ہوگا 1.5 کیزی بڑھا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ایک وقتی کا وزن 1.5 بڑھا ہے تو 8 وقتی کا وزن کتنا بڑھے گا 12 بڑھے گا 12 کو ہم 65 سے جوڑ دیں تو ہمارے نیوے وقتی کا وزن آ جاتا ہے اوست اگر کم ہو رہا تھا تو گھٹا دیتے اوست بڑھا رہا ہے تو کیا کریں گے جوڑ دیں گے کلیر یہ بھی کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم نیکس کوششن کی بات کرتے ہیں آگلا کوششن دیکھتے ہیں دیکھیں اب نیکس کوششن آپ کے سامنے ہے اس کوششن میں کہہ رہا ہے سات کروک سنکھیاں کا اوست کیا ہے 20 سات لگا تر سنکھیاں ہیں ان کا اوست 20 ہے تو ان سنکھیاں میں سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے پہلے دھیان لگنا اس کوششن کا کیلکوریشن نہیں کرتے ہیں سات سنکھیاں میں یہ گولے بنا لیتے ہیں یہ سات بنا لیتے ہیں تین چار پانچ چھے اور سات یہ سات گولے بنا لیتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اوست کا مطلب ہوتا ہے کہ middle والی value اوست کا مطلب کیا ہوتا ہے middle والی value تو اگر سات ہیں تو تین سنکھیاں ادھر سے ہٹا دیں تین سنکھیاں ادھر ہٹا دیں تو یہ بیچ والی سنکھیاں ہوگی یہ اوست ہو جائے گی اور یہ اوست کیا ہوگا 20 ہو جائے گا ان میں سب سے بڑی سنکھیاں کی بات کر رہا ہے اگر ہم سب سے بڑی سنکھیاں کی بات کریں تو اگر گرمک سنکھیاں ہیں کانٹیننس سنکھیاں تو یہ کیا ہوگی 20 ہو جائے گی یہ 22 ہو جائے گی اور یہ کیا ہوگی سب سے بڑی سنکھیاں 30 ہو جائے گی تو سب سے بڑی سنکھیاں کیا ہوگئی 30 ہوگئی تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سب سے بڑی سنکھیاں 30 ہوگئی اب ہم آپ سے پھر سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنسخہ میں ایک اور پانچ تاریک تک آپ کے ایڈمیشن دے جا رہے ہیں بیش ہمارا کون سے چال ہو رہا ہے سیجل کے لیے سی اچھ اچھل کے لیے ایمٹیس کے لیے تتھا جیٹی کے لیے بیش چال ہو رہا ہے ایک سے پانچ تاریک تک ریسٹریشن ہوں گے اور پانچ تاریک کو ہی ہمارا کیا ہوگا نیا بیش سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ جلدی آئیے اور جلدی آئیے سیٹ کہہ ہے سیمیت ہے اگر آپ جلدی آئیے چار بھائیوں کی عصت امرو بارہ بس چار بھائیوں کی عصت امرو بارہ بس ہے پہلے ہم کوشن کو لکھ رہے ہیں چار بھائیوں کے اگر آپ یوگ پر نکالی کیا بتاؤ گے کیا ایورس کو ایورس کو چاہ سے بھنا دو اس کے بھی مہتہ جی کو بھی سامنھ کر دیں چار میں ایک سامنھ کر رہا مہتہ جی کو سامنھ کیا تو کیا ہو گئے پانچ لوگ ہو گئے یہ ہم کی مہتہ کی عصت کو بھی سامنھ کر لیا جاتا ہے تو عصت 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 بڑھ دیا پہلے عصت کی رہتاں در بارہ تازا اب بارہ سے گزتہ بڑھ گیا پانچ بڑھ گیا تو بارہ پانچ کیا ہو گیا ستھ رہ تو اب ہم کیا نہیں چار جاؤ شکھی عصت عزت امرو بیکار ماتا جی ہے تو ان کے یوکفر کی طور پر بنچے کیا ہوا بچہ سے اب ماتا جی کے عمر چاہیے تو ہم کیا کریں ماتا جی کی عمر یہاں بھی اس پر ماتا جی کی عمر بھی ہے اور بچوں کی عمر بھی ہے تو اس کی عمر سے ماتا جی تو اس بچوں کی عمر سے بچوں کی عمر کو گھڑا دے تو ماتا جی کی عمر آ جائے گی یہاں پر ساتھ بچے گا یہاں پر ساتھ بچے گا ساتھ بچوں کیا ہے وہ کیا ہم ہم آپ سے ڈپا فیس سے کہہ چکے ہیں کہ آپ اس پہ تر کے جو بھی کوشن ہائیں اس پہ تر کے آپ بھنا کر کے مست کچھیں اس کو شوپ ٹکس کو اپنانا چاہیے جی دیکھیں اس پہ تر کے کوشن کو فیس دوارہ کا دے جا رہا ہوں دیکھیں کیسے کہیں گے چار بھائیوں کی عمر کتنی ہے بارہ بھاس ہے ماتا جی کو سامجھ کیا پانچ رو گئے ھائے اور یہاں پہ اوصل دیکھیں تو پانچ بڑھا ہے ماتا جی کی امرو چاہیے ماتا جی کی امرو دکھائیں گے سیمپل طریقہ ہے یہ آسد جو بڑھا ہے اس کو نئی سنکھل سے گوڑھا کریں اور یہ نمبر جو دے اس سے گوڑھا کریں اور یہ نمبر جو دے تو پانچ سے گوڑھا کریں بچیس اور پچیس میں بارہ جوڑیں گے تو کتنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے پروتن ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے پروتن ہو آپ اس پوری کر سکے میں تو پہلے چیز ایک بات ہے تو پروتن کے لئے اچھا ہونی چاہیے کہ ہم پروتن کریں گے اور سب سے ٹاپن کے لکھائیں گے اب اچھا بھی ہو گئی پروتن جانتے پروتن ضروری ہے یہ بات ملوم ہے پروتن کے لئے اچھک بھی ہیں اب درد پتک گروہ کریں پروتن کی اچھک کے لئے پروتن کیجے اور یہ 3 step جیسے کریں گے تو آپ کے جیوانے پروتن آئے گا اور بہتر result آپ نے پائیں گے آنے والے سام کے لئے چلی اب ہم نیکس کوشن آٹھ کی طرف بڑھتے ہیں کوشن آٹھ چلی دیکھتے ہیں آٹھ ہمارا نیکس کوشن آجاتا ہے اس میں کہہ رہا ہے چودہ چھاتروں کا اوسط پراتان چودہ چھاتروں کا اوسط پراتان اکھتا ہے یہ دیکھ بات میں پتا چلا کہ ایک چھاتر کے پراتان ہم چھوپن कیں اسکار پہ بیالوج ہو گیا ہے چھپپن ہونی expensive ہونے چاہیے خان ٹھے پراتس آگے بہت ایک بہتن ہے죠 ہیں یہ چھپپن کے استmouth ہے پروج جو گیا ہے کہ خواеты اور دوسرے چھاتر کے پرتیس ہونے چاہیے نگلچ سے کیا جا چاہتے ہو گیا چاہتے ہیں مام preçoتے ہیں مامہ دو آٹھ اٹھاسی یہ ہم کھونی چاہیتے دونوں کے ملاک ہے ان گلتی سے لکھ کیا دیا گیا چھے ساچھا یارہ یہ دیرے دیا گیا یہ گلت ہے اور یہ کیا سہیں ان کو انتہ نکالا تو نکالا سولہ میں سے آٹھ گیا ہے ہاتھ بچے گیا ہے کیلے دیترس میں سے لوگ ہے آٹھ اٹھائیس یہ گلت یہ گلت زیادہ جوڑ دیا گیا تو ہم کو کہہ رہنا پڑے گا یہ اٹھائیس پر جتنے سنکھیا ہیں شاہر پر سبھاگ دے ان گلت آنسل کا اوسط پر چل جائے گا اٹھائیس کو چودہ سبھاگ دیں تو جیسے ان اس کو چودہ سبھاگ دیں گے تو بھاگ پر کتنا آئے گا اوسط آجائے گا دو آجائے گا دو اوسط آجائے یہ آسط گلٹ تو یہ آسط گلٹ تھا اور یہ مائنس دو اگر چکت سے مائنس دو ہٹا دیں گے تو صحیح آسط آجائے گا اگر چکت سے دو ہٹائیں گے تو صحیح آسط کیا ہوگا صحیح آسط برابر کیا ہوگا صحیح آسط برابر کیا گا اگر مائنس میں پہلا علیہ وسط سے کھٹا دیجئے اگر پلاس آ دیا تو پہلا علیہ وسط سے جھو گئے تو آپ کا انصر آ جائے ممین کرتے ہیں کوشن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آگے کوشن کے تر بڑھتے ہیں نیکس کوشن ہے تو کوشن بتائیں کو دیکھتے ہیں اور مارے نیکس کوشن آ رہا ہے نیکس کوشن دیکھی کیا ہے کہہ رہا ہے ایک کلاس کے چالیس لڑکوں کی اوسط آئیو سولہ ورس تو اس پہ دھیان دیجئے گا چالیس لڑکوں کی اوسط آئیو سولہ ورس ہے اور اس پہ کہہ رہا ہے سترہ ورس کا ایک لڑکہ چلا گیا سترہ ورس کا ایک لڑکہ چلا گیا اور اس کے سطح پہ ایک نیا لڑکہ آ گیا اب اگر سترہ ورس کا ایک لڑکہ چلا گیا اور اس کے سطح پہ نیا لڑکہ آ گیا تو نیا لڑکی کا جو آئیو ہوگی وہ یا تو سترہ سے کم ہوگی یا سترہ سے جگہ یہ کون بتائے گا جب عوصر یا عوصر تمہوں بڑھے گی یا گھٹے گی پہلاposembار سترہ تھا اور یہاں پا anarکہosر یہ جب آہ سا پانچ ہو گیا اس کیا وہ م Deal سترہ سے اندر اسفلام یہ سترہ سے کیا ہوگی یہ سمرے لمع лесہ ایک کام ہوگی تو پہلا دیکھیں آپ عوصر کتنا کام ہوگا پہلے سولہ تھا اور یہاں پا Pen covariت 2500 ابوvollہ.. fuckinсп hurting میں ملہ 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 ملہم cricket یہ کتنا سا ہے اندرھت تک نہ آگا اگر میں اسے دیکھیں تو ڈس کو دیکھیں دس میں سے پانچ گئے پانچ ہوا نو میں سا گیا دو ہوا نو میں سے آٹھ گیا ایک ہوا تو 1.25 کا اندرہ تو یہ کتنے کا عصد کم ہو گیا 0.125 عصد کم ہو گیا ایک بیٹری کا عصد بڑھ 1.25 کم ہو گیا ہمارے پاس چالیس 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 کا عصد بدن کتنا کم ہو رہا ہے ڈس کو ہمارے پانچ کم ہو گیا تو سترہ میں جیسے ہی پانچ کم کریں گے تو سترہ میں پانچ کم کریں گے تو ڈس کو نیے جو درد آیا اس کا عصد اس کی یکم ہوگی ہو گیا ہو گی بارہ بس ڈس کو بڑھا کریں آپ کو 25 شکو کیا ہوتا ہے 100 بچار ایک بچار ہوتا ہے تو 4 ایک بچار اور اس پر 100 کو چاہ سے بڑھا ہے تو چاہ سو ہو گیا پچیس چال کو سو ہو گیا سو جو پانچ ہو گیا اس کو ہم پوشن کے اپنے دیکھ سکتے ہیں ڈس کو اور بڑھا تھا اسے جائے گا ڈس کو پچیس چال کو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈس کو پچیس چال کو کی بات کریں 100 ہوتا ہے ڈس کو ہوتا ہے یہ بات کو دخوا میکنے چلی اگر کوشن کی بات کریں تو نیکس کوشن کی کوشن پر درس کر رہے ہیں 500 کامگاروں کی عصد مزدوری چیتے ہیں 200 عصد مزدوری باتیں پتا چکا تو کامگاروں کی مزدوری 80220 کی اس ٹھان پر کیا پڑھ بڑھیں گے 180220 صحیح عصد ہے صحیح عصد کی بات ہے صحیح عصد اگر ہم صحیح عصد کی بات کریں یہاں پہ ہم صحیح عصد کی بات ہے کیسا حصد کیا ہوگا یہ کون بتائے گا تو یہ ہم دیکھتے ہیں پتا چلے گی یہ کون بتائے گا تو بتائے گا دیکھیں یہاں پہ терمین 800220 کے اس ٹھان پر 80220 کو جوڑیں تو یہ 300 مزدوری ہونے چاہیئے یہ صحیح مصدر ہے میں گلتی سے 130 اور 20 پڑھی دیئی مطلب یہ صحیح تھی اور گلتی سے کیا پڑھی 200 پڑھی 100 کم پڑھی تو یہ 100 کم پڑھی تو یہ 100 کم پڑھی تو یہ 100 کا انتر آرہا ہے اگر ہم اوسط دکا لیں انہوں کو 500 سے بھاگ دیں تو یہ دیکھیں کیا ہوگا 500 سے جیسے بھاگ دیں گے ایک بڑے 5 کا مطلب ہے 0.2 یہ کیا ہو جی 0.2 تو یہ کیا ہوگا یہ اوسط اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں آپ کو ہماری میند بھی سمجھ میں آ رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مدھ لئے اور ابھی تظر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جیسے ہی نئے آنے والے ویڈیو کی جانگلی آپ کو ملتی ہے چلی اب ہم آجاتے ہیں نیکس کوشن کی طرف پڑھتے ہیں آتے ہیں نیکس کوشن چلیے نیکس کوشن آگیا بہت اچھا کوشن آگیا بہت امپورٹنٹ کوشن چاہترہا ہے ایک پرکشا میں چھاترہ چھاترا کا آسط رہا پہلے ساتھ وای تیرتا ہے تو یہاں بھی کہا رہا ہے ایک چھاترہ یا میں چھاتر کی بات کر رہا ہے اور یہاں بھی کہا رہا ہے چھاترہ 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 ڈا اوست پرمشہ کیا ہے اکھتر اور دیکھیں جب بھی کبھی کسی چیز کو دو کٹیس میں بارتے ہیں اور ان کی اوور آر کا اوست ان کو دے رکھا ہے ایسے سب میں ہم ایلیگیشن میتھوڈ کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے سمجھ لدھی آتے ہیں کو اوست پرمشہ کیا ہے تو یہ کیا ہے ڈو کٹیس بٹی ہوئی تھی چھاکتا 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 اور اوست دے رکھا تھا تو ہم کو کیا پوچھا ہے چھاکتا چھاکتا ہے تو یہاں دیکھا کہ یہ 71.8 اس سے پوائنٹ ایٹھ زیادہ ہے یہاں پوائنٹ ایٹھ لکھیں گے پوائنٹ جڑا ہے اور اس کی بار دیکھیں تو ان دوسرے جیوشن سے 1.2 ہے تیلتر سے اگر 71.8 جڑیں گے تو 1.2 ہو جائے گا اور یہ دو مند اسم لوگ ہٹ جائیں تو یہ نمبر آئے گا چارے کے پانے میں تین بار اور یہ چارے کے پانے میں دو بار آئے گا تو انہیں انپات ہوگا وہ منموم آتا ہے تو کیا ہوگا تین اور دو کا انپات ہو جائے گا تو اس نے انپات پوچھا تھا تو چھاکتا چھاکتا انپات کیا ہوگا تین انپات دو ہوگیا اب آ جاتی ہوں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کوششن بار دیکھیں یہاں پر جو کوششن کی بات کریں کسی پرکچر میں یہاں پہ کہہ رہا ہے ایک سو بیس چھاتروں کا اوسط پرابطان کیا ہے پیتیس ہے ان میں دو کرٹیکریس کر دی گئی یہاں پہ اتین ویدھیارتیوں کے اوسط پرابطان کیا 39 ہے اتین کا مطلب ہوتا ہے پاس ویدھیارتیوں کا اوسط پرابطان کیا ہے 39 ہے تدہ فیل امتیر ویدھیارتیوں کا اوسط کیا ہے پندرہ ہے ان کے پندرہ دیکھیں تو یہ جو نمبر ہے جو سبھی ویدھیارتوں کا ہے یہ 39 سے جادہ ہے اور فیل والے ویدھیارتیوں سے کیا ہے یہ 39 سے کم ہے لیکن جو فیل ویدھیارتیوں سے کیا ہے جادہ ہے یہ بات سمجھا رہی ہے ایسے اس طرف میں ہم الیگیشن میتھوڈ لگا سکتے ہیں کیسے لگائیں گے یہ 39 سے کتنا کتنا کم ہے تو کتنا کم ہے چار تو یہاں پہ ان دونوں کا انتر نکالا تو چار ہو گیا اور یہ 35 سے کتنا زیادہ ہے تو آپ لکھو گے 20 یہ 20 ہو گیا تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے فیل ویدھیارتیوں پاس ویدھیارتیوں کی جو سنکھیا وہ 20 آگئی اور فیل ویدھیارتیوں کی سنکھیا چار آگئی اس کے حساب سے دیکھیں تو ٹوٹل کتنا ہوا 24 کیا ہو گیا 24 ہو گیا لیکن یہاں پہ تو 24 سنکھیا ہے دن کوشن میں کتنے ویدھیارتی 120 تو 24 کو 120 کے برابر کر دیں تو پتہ چلائی ایس نمبر کا کتنے گناہیں 24 کیا تو 구독 Привет اگر ہمکو پاس ویدھیارتیوں ویدھیارتیوں کی سنکھیا چاہیے پاس ویدھیارتیوں کی سنکھیا کا ریشو یہ ہے اس نمبر کا بھی کیا ہے اگر ہم کو آنسر ملے گا تو 20 کیا ہوگا 100 تو پاس ویدھیارتیوں کی سنکھیا کتنے ہو جائے گی 100 ہو جائے گی سن میں آگیا سن میں آگیا تو ہم نیکس کوشش کی طرف پڑھتے ہیں دیکھیں پچھلی بار ہم نے ایک کوششن جن لوگوں نے پچھلا آسف کا ویڈیو دیکھا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ ایک کوششن ہم نے آپ کو گھر سے کرنے کے لئے دیا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کے آنسا دیئے ہیں کچھ لوگوں نے صحیح دیئے ہیں کچھ لوگوں نے غلط دیئے ہیں اب اس کوششن کو ہم اس میں سلوشن کے روپے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کا سلوشن پچھلا ویڈیو دیکھے گا اور ایک کوششن دیکھے گا تو اس کا سلوشن آپ کو مل جائے گا دیکھیں کوششن کیا تھا کہ کسی سبتہ میں شکر شنی تدھا رویوار کو عوصت تاپ مان یہاں پہ سبتہ میں کون کون سے دینے ہیں شکروار شکروار شنیوار تدھا رویوار رویوار کا عوصت تاپ مان کتنا تھا 43.5 43.5 دگری سنٹیگر تھا چونکہ یہ تین ہے یہ عوصت ہے اگر ہم تین کو اس سے گناہ کر دیں تو ہم کو کیا مل جائے گا یوکفل مل جائے گا شکروار سنیوار تدھا رویوار کے جو تاپ مان ان کا کل یوکفل آ جائے گا اس دگر دوسری لائن ہے کہہ رہا ہے سنیوار شنیوار سنیوار رویوار تدھا سوم وار کا تاپ مان تدھا سوم وار کا تاپ مان کا عوصت کا ہے 39.4 ہے چونکہ یہ بھی تین سنکھیا ہیں اس کو تین سے گناہ کریں تو ہمارے کیا ہوگا آنسر آ جائے گا یوکفل کے روپ تو اب یہاں پر ان دونوں ایکویشن کو دیکھیں تو دو ایکویشن ہیں یہ ان دونوں کو گھٹا دیں تو یہ پلس ہے تو مائنس ہوگا ہے پلس ہے تو مائنس ہوگا ہے پلس ہے تو مائنس ہوگا اور یہ مائنس تو سنیوار اور رویوار کینسل ہو جائیں گے یہاں کیا بچے گا شکروار بچے گا مائنس سوم وار بچے گا اور یہاں پر ان دوسور کا انتر بچے گا چونکہ یہ 3 ہیں یہ بھی 3 ہیں تو ہمیں 3 کو اس سے گناہ کے روپے لگ دیں اور کے وال ان دوسور نمبر گھوڑ pins تو 5 میں 4 جائے گا 13 میں سے 9 جائے گا تو 14 میں سے 9 جائے گا تو کیا بچے گا 4 بچے گا تو یہ 4.1 ہو جائے گا تو اب یہاں پہ اس کو گناہ کر دیں 3 اکم 3 اور 3 چوگ 12 تو ان دوسور کا انتر کیا ہوا 12.3 کے روپے 3 یہاں پہ 10.5 دے رکھا ہے کتنا در اکھا تیس دسملہ دو تو تیس دسملہ دو اگر ہم یہاں پہ شکوار اور یہاں پہ یہاں پہ سنوار کا تاپان تیس دسملہ دو لکھ دیں اور یہ بارہ دسملہ تین کے برابر ہے تو شکوار کا تاپان ہم کو یہاں سے پتا چل جائے گا تو شکوار کا تاپان کیسے کریں یہ ادھا جائے گا تو تین میں یہ بارہ دسملہ تین میں تیس دسملہ دو کو ہم کیا گھر یہ جوڑ دیں گے جیسے تین اور دو پانچ جائے گا اور تیس اور بارہ کیا ہوگا بہلے سمجھو پانچ یہ ہمارا یہ شکوار کا تاپنہ ہے لہذا یہ شکوار نہیں پوچھا اس نے پوچھا ہے شنیوار تثر رویوارن کے تاپمانوں کا اوسط تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم کو پوچھا ہے سنیوار اور رویوار تو یہاں پہ ایک ایک defektion ہے شکوار شنیوار اور رویوار تو اگر ہم سنیوار سنیوار پلس رویوار کا یوکفل نکالنا ہو تو اس کو پہلے گناہ کر دیں گناہ کریں 3 5 15 کے 5 ایک حاصل 3 تین 9 اور ایک کیا ہوگا 10 ایک حاصل 3 چھو گ 12 اور ایک تیرہ 130 دسم لوگ کیا ہو جائے گا 5 جائے گا اور اس میں سے یہاں پہ شکوار اور لکھا تھا شکوار ادھا جا کے منس ہو جائے گا شکوار کا 5 تھا 42.5 تھا اس کو گھٹا دیں تو سنی واتاتالی بیوار کا 5 سے 5 جائے گا 0 اور ایک کیلے لیں گے 10 10 میں سے 2 جائے گا تو 8 بچے گا اور یہاں 12 میں سے چاہ جائے گا 8 بچے گا 188 اب ان کا اوسط چاہیے تو اوسط کا مطلب ہوتا ہے دو سنکھیاں ہیں ان کا اوسط ہے تو جو دو سنکھیاں ان سے کیا رہے ہیں ان کے یوگفل کو دو سنکھیاں ان سے بھاگ دیتے ہیں تو اوسط آ جائے گا تو ان کا اوسط کتنا ہوگا 46 degree centigrade ہو جائے گا امید کرتے ہیں یہ کوشن solution کے روپے آپ کو پچھلی بار جو دیا تھا تو سمجھ میں آ کے ہوگا ٹپکل کوشن ہے یہاں پہ دیکھئے 3 step پہ کوشن کرنا پڑا اور اس سے کوشن typical ہے اس سے کوشن کو لگائیے بہت important کوشن ہے اور جن لوگوں نے بھی نہیں لگایا تھا try نہیں کیا تو ان سے ہم کہہیں گے وہ try کیجئے پھر سے answer دیجئے اور یہاں پہ solution کو check کیجئے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی next variety کی طرف چلیے next question کی بات بہت اچھا کوشن ہے ایک وقتی کیا کر رہا ہے ایک وقتی ایک ستھان a سے b تک 10 km پت گھنٹے کی چال سے جاتا ہے اور b سے a تک 15 km پت گھنٹے کی چال سے واپس آتا ہے جہاں دیجئے 10 km پت گھنٹے کی چال سے گیا اور ایک 15 km پت گھنٹے کی چال سے واپس آیا تو یہاں پہ کوشن بنتا ہے کہ بتائیے اس کی اوسط چال کیا ہے تو پہلے تم کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ دوری کتنی تھی دیکھئے اگر آپ اس کو فوملی میتھڈ سے کریں بکس کی میتھڈ سے کریں تو بہت آسان میتھڈ ہے اور سچ چال کا فوملہ لگا دیں گے 2 x y اپون کیا ہوگا x پلس y x مطلب پہلی چال y مطلب دوسری چال لیکن جب دوریاں برابر ہو سمان دوری تھی کرو تب یہ فوملہ لگائیں گے اور کیا لگائیں گے 2 into x کے جگہ 10 سے جاتا ہے اور 15 سے واپس آ جاتا ہے اور یہاں پہ 10 پلس کیا لگیں گے 15 ان کو گناہ کر دیں تو 15 دونی کیا ہوگا 30 اور 10 سے گناہ کر 300 بٹے کیا ہوگا 25 کو اس سے بھاگ دیں تو 25 کے پاڑے میں کتے بار آئے گا 4 بار تو 3 4 کتے ہوگا 12 تو اس کی اوسط چال ہو جائے گی 12 کلومیٹر پت گھنٹ امید کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی کلیر اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اس کوشن کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک ایسی کوشن اور بات آتے ہیں نیکس کوشن کرتے ہیں اور یہ سائد لاس کوشن دیکھئے نیکس کوشن ہے کرائی وقتی پانچ کلومیٹر پت گھنٹی کی چال سے اے سے بھی تک جاتا ہے اور تین کلومیٹر پت گھنٹی کی چال سے واپس آتا ہے پوری یادر میں اس کے اوسط چال تو ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ اوسط چال کے لیے ہم کے لگاتے ہیں 2 x y اپاون کیا لکھتے ہیں x پلس y لکھتے ہیں 2 یہ لکھا x کی ویلو 5 ہے y کی ویلو 3 ہے اور یہاں پہ 5 پلس 3 لکھا تو 8 ہو گیا پانچ کلومیٹر پت گھنٹی کی اوسط چال ہو گئی clear تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا امیت کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھ سے پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا next ویڈیو میں ہم next پیریٹی کے ساتھ آپ سے ملیں گے next topic لے کے آئیں گے اور ایک چیز اور کہنا چاہیں گے کہ آپ چینل کو اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اور اچھا نہیں لگا ہے تو dislike بھی کیجئے like کریں گے تو میرے عصصہ بڑھے گا dislike کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ویڈیو میں کیا کمی رہ گئی اس میں بہت سارے کچھ کام کریں تو دونوں ہی چیز ہم کو energy دیں گے اور ہم اور دردتا کے ساتھ کام کر سکیں گے اپنی comments ہم کو جرور لکھ کے دیجئے آپ کی comments ہمارے اندر اسفورتی بہت دیتے ہیں ہمارے اندر اوجہ بہت دیتے ہیں اور ہم بہت زیادہ دردتا اور منگ کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اسے کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت